ناظرین حضر سید مخدوم اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ آٹھویں صدی حجری کے ایک مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں جن کا مدار مبارک موجودہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ظلہ فیض آباد کے ایک قصبِ اشرف پر کچھوچا شریف میں واقع ہے آپ کا اصل نام اشرف ہے جو کہ آپ کے والد ماجد سلطان ابراہیم نے الہامی طور پر رکھا تھا اشرف کا مطلب ہے جو بلندی پر بیٹھا ہو چنانچہ شاہ سمنان اپنے گھرانے، عقیدت، تصوف اور بزرگی کی گھر سے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ایک بلند مرتبے پر فیض ہیں موجودہ ایران کے شہر سمنان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد کے ایک چشم و چراغ سلطان سید محمود نور بخش رحمت اللہ علیہ یہاں کے حاکم بنے ان کے بعد ان کی صحبزادے سید تاج و دین بحلول سلطان بنے ان کے بعد ان کے بیٹے سید زہیر و دین رحمت اللہ علیہ تخت نشین ہوئے ان کے بعد ان کے فرزن سید نظام و دین محمد علی رحمت اللہ علیہ سمنان کے حاکم بنے پھر ان کے بیٹے سید اماد و دین سلطان بنے پھر ان کے لخت جگر سید ابراہیم حکمران بنے ان تمام حکمرانوں نے سلطنت سمنان پر حکومت کی سلطنت سمنان اپنے دور میں علم و فضل اور فضل و کمال کی مثال تھی سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت میں سلطنت سمنان، سیاست، نظام حکومت اور تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی شریعت و طریقت کا ہر طرف دور دورہ تھا سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک جب پچیس سال کی ہوئی تو آپ کی شادی ایک عظیم صوفی گھرانے میں ہوئی اس خاندان کا تعلق پیر ترکستان ابو یعقوب یوسف حمدانی کے مرید خاجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ کے گھرانے سے گہرا تعلق تھا ان کے اولا سے ایک پارسہ عابدہ اور زاہدہ خاتون سیدہ ختیجہ رحمت اللہ علیہ سے سلطان ابراہیم کا نکاح ہوا حضرت سید ختیجہ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب سیدنا علیور مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے سمنان کے حاکم سلطان ابراہیم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نامور عالم دین اور سید تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بیوی عطا فرمائی وہ بھی انتہائی عابدہ اور زاہدہ اور تصوف کی گرویدہ تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی سلطان ابراہیم آٹھ سال تک بارگاہِ الہی میں ایک سال فرزند کے لئے دعائیں مانگتے رہے جو ان کے انتقال کے بعد سلطنت سمنان کی بھاگ دور سنبھالے ایک راہ سلطان ابراہیم کی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ رحمت اللہ علیہ کی مسلح پر روتے روتے آنکھ لگ گئی آپ کے خواب میں آپ کے جد عالی خاجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے میری بیٹی غم مت کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لی ہے سیدہ ختیجہ کی آنکھ کھلی تو تحجد کا وقت تھا آپ نے تحجد کی نماز ادا کی اور پھر نماز فجر تک آپ ذکر الہی میں مصروف رہیں نماز فجر کے بعد سلطان ابراہیم اور ان کی زوجہ ابھی روز مرا کے معمولات سے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک مجذوب بزرگ حاضر ہوئے اس بزرگ کا نام شیخ ابراہیم مجذوب تھا شیخ ابراہیم سلطنت سمنان میں وہ واحد شخص تھے جو ہر جگہ بلا ٹوک روک جا سکتے تھے یہاں تک کہ محل میں بھی اسے رکنے والا کوئی نہیں تھا شیخ ابراہیم کی اس طرح اچانک اور بے وقت اور بے خبر آمد سلطان ابراہیم کے لئے فکر مند کا باعث بنی حضرت سلطان ابراہیم بے ساختہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور شیخ ابراہیم سے پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں کیوں تشریف لائے ہیں شیخ ابراہیم آتے ہی انتہائی جذب کے عالم میں کہنے لگے کہ تمہیں بیٹا چاہیے چلو سودا کرتے ہیں ایک ہزار اشرفی دو اور اشرف لے لو یہ سنتے ہی سلطان ابراہیم نے فوراً ایک ہزار اشرفی شیخ ابراہیم مجذوب کے حوالے کر دی جب شیخ ابراہیم نے ایک ہزار اشرفی لے لی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گوہر نایاب عطا کر دیا ہے شیخ ابراہیم اشرفیاں لے کر تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ فوراً سلطان ابراہیم کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے اس طرح رات کے خواب کی تائید ہو گئی پھر رفتہ رفتہ آثار زہر ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ سات سو بارہ ہجری میں مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علی کی ولادت باسعادت ہوئی مقدوم سمنان نے شاہی ناز و نام کے ساتھ پرورش پائی گھر کا محول مذہبی تھا جس کی وجہ سے آپ بجپن سے ہی فطرت اسلام کی طرف مائل تھے جب آپ کی عمر چار سال چار ماہ اور چار دن کی ہوئی تو آپ کی رسم بسم اللہ خانی کروائی گئی شاہ سمنان نے اپنے بیٹے کی رسم بسم اللہ خانی پر شاہی اعتمام کیا بڑے بڑے علماء اور مشایخ بلوائے آپ کی رسم بسم اللہ خانی حضرت عماد الدین تبریزی رحمت اللہ علی کے ہاتھ سے ہوئی رسم بسم اللہ خانی کے لیے اس دور کا سب سے بڑا عالم اور نیک شخص بلائے جاتا تھا پھر ایک تختی پر جو بچے کا سبق ہوتا تھا وہ لکھ دیتے تھے کیونکہ یہ بچے کا پہلا سبق ہوتا تھا اس لیے بڑے خوبصورت طریقے سے تختی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے تھے یہ عام روایت تھی کہ زیادہ تر چار سال چار ماہ اور چار دن کی عمر میں رسم بسم اللہ خانی کروائی جاتی تھی رسم بسم اللہ خانی کے بعد مقدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا کاری علی بن موسیٰ حمزہ کوفی کو آپ کے لیے بطور استاد مقرر کیا گیا جو کہ کراہ تو تجوید کے بہت بڑے استاد اور عالم دین تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ قوت حافظہ اور ذہانہ سے نوازا تھا چنانچہ مقدوم سمنان نے سات سال کی عمر میں سات کرتوں کے سات قرآن مجید حفظ کر لیا چودہ سال کی عمر میں آپ نے اثر حاضر کے تمام مروجہ علوم و فنون حاصل کر لیے آپ نے سپا گری کے تمام فنون جیسا کہ گھڑ سواری شمشیر زنی اور تیر اندازی چودہ سال کی عمر تک سیکھ لیے تھے اس کے علاوہ آپ حصول علم کے لیے کبھی کبھی بغداد کا سفر بھی اختیار فرماتے تھے حضرت مقدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے استادہ میں بڑے جید شخصیات شامل ہیں ان میں مشہور نام شیخ رکن الدین علاو دولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے جنہوں نے مقدوم سمنان کو علوم زہری سے مالا مال کیا جب مقدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تیرہ سال تھی تو اس وقت آپ کے استاد محترم شیخ رکن الدین علاو دولہ ساٹھ سال کی عمر کے پہنچ چکے تھے شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ بھی مقدوم سمنان کے اس سازہ میں شامل ہوتے ہیں جو کہ بلند پائے عالم دین تھے اسری علوم حاصل کرنے کے بعد مقدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنا زیادہ تر وقت تدبر و تفکر میں گزارتے تھے لوگوں کو توقع تھی کہ آپ سلطنت کے عمائدین کے ساتھ زیادہ تر وقت گزاریں گے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ اپنا زیادہ تر وقت حجرے میں گزارتے تھے سلطنت کے شہانہ جاؤ جلال سے دوری کی وجہ یہ بنی کہ آپ کی زہری تعلیم مکمل ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کی تعلیم و تربیت کے لئے بھیج دیا گیا حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اسم ذات کا وظیفہ عطا کیا اس کے ساتھ ساتھ حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو فیض دیا اور اذکار عویسیہ کی تعلیم فرمائی جب مقدوم سمنان حضرت سید اشرف جانہیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک پندرہ سال کی ہوئی تو والد گرامی سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا سلطنت سمنان کی امراء و وزاراء نے فاصلہ کیا کہ آپ ہی کو ہی والد کی جگہ تخت نشین کیا جائے چنانچہ مقدوم سید اشرف جانہیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو سلطنت سمنان کا باشا بنا دیا گیا آپ نے ملک سمنان پر تقریباً دس سال تک حکومت کی ستائیس رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر پچیس سال کی ہوئی تو آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اب آپ کی دوسری حکومت شروع ہونے والی ہے لہٰذا آپ یہ تخت اپنے بھائی کے حوالے کر دیں پھر جب عید کا دن آیا تو آپ نے تخت کو چھوڑا اور اپنے بھائی محمد کے حوالے کر دیا پھر والدہ سے آرز کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ ہمارے پیر ہمارا انتظار فرما رہے ہیں والدہ ماجدہ چونکہ ایک ولیہ تھی لہٰذا انہوں نے اجازت دے دی آپ نے شاہی لباس اتار کر اپنے بھائی کو دیا اور خود فقیری کا لباس پہن کر آزم سفر ہو گئے آپ کے روانہ ہوتے وقت ہر آنکھ عشق بار تھی تمام لوگ آپ سے مسافہ کرنے کو دوڑ رہے تھے والدہ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ فوج جائے چنانچہ فوج آپ کو الویدہ کہنے کے لیے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب مخدوم سمنان سرحت پر پہنچے تو آپ نے فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم واپس ملک سمنان جاؤ وہاں میرے بھائی کو تمہاری ضرورت ہے مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے میں کلوں کو فتح کرنے نہیں جا رہا بلکہ میں تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے کسی فوج کی نہیں بلکہ آلہ اخلاق کی ضرورت ہے اب مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے سمنان سے بخارہ کا سفر اختیار فرمایا صرف دو خادم آپ کے ہمراہ تھے سمنان آج کل ملک ایران کا شہر ہے اور بخارہ ملک از باکستان کا مشہور شہر ہے یہ تقریباً چودہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو مخدوم نے تقریباً چھ ماہ سے زائد کے عرصے میں تیع کیا جب آپ رحمت اللہ علیہ بخارہ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے پاس ایک مجذوب آئے انہوں نے آپ کا سارے مبارک پکڑا اور پھر اپنے سر کے ساتھ رگڑنے لگے سر رگڑنے کی دیر تھی کہ اس مجذوب کے تمام علوم باطنیاں آپ کے سینے میں منتقل ہو گئے پھر وہ مجذوب بزرگ آپ سے کہنے لگے کہ آپ جلدی تشریف لے چلیے کیونکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے بخارہ سے سفر کرتے ہوئے آپ سمرکن تشریف لے گئے جو کہ بخارہ سے دھائی سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا جب مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ سمرکن پہنچے تو وہاں کے شیخ الاسلام نے آپ کو پہچان لیا اور آرز کرنے لگے کہ اے شاہ سمنان آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے مجھے میزبانی کی سعادت عطا کیجئے شیخ الاسلام جانتے تھے کہ آپ شاہ سمنان ہیں اس لیے انہوں نے آپ کی مہمان نوازی شاہی انداز سے کی لیکن آپ نے یہ شاہی تکلف پسند نہ فرمایا اور تین دن کے بعد اجازت چاہی سمرکن کے شیخ الاسلام نے آپ کو بہت سے توفے تحائف اور نظرانے پیش کیے جو کہ آپ نے قبول فرما لیے آپ رحمت اللہ علیہ وہ توفے اور حدیہ لے کر چل پڑے اور سمرکن کے نوا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں قیام فرمایا مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ اتقاف کی نیت کر کے مسجد میں قیام فرماتے تھے پھر آپ نے گاؤں کے تمام غرباء کو بلا کر سارا مال ان میں تقسیم فرما دیا جب رات کا وقت ہوا تو آپ کے خادم فوراں سو گئے حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ انہیں وہیں سوتا چھوڑ کر اکیلے سفر پر چل پڑے جب خادم جا گئے تو انہیں مرشد کے جانے کی خبر ہوئی تب تک آپ بہت دور جا چکے تھے سمرکن سے رخصت ہو کر آپ افغانستان سے ہوتے ہوئے ملتان کے قریب جا پہنچے سمرکن سے ملتان ساڑھے سولہ سو کلومیٹر بنتا ہے اس وقت ملتان کے قریب سید مخدوم جہانیا جہانگاشت رحمت اللہ علیہ کی دنیا تصوف کی عظیم شخصیت موجود تھی مخدوم جہانیا جہانگاشت رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت تیتی سال کے قریب تھی حضرت مخدوم جہانیا جہانگاشت رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک پاکستان کے زلہ بہاول پور کے شہر اوچ شریف میں واقع ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے جب آپ سید مخدوم جہانیا جہانگاشت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مخدوم صاحب فرمانے لگے کہ آج بڑے عرصے کے بعد ایسے سید زادہ سے ملاقات ہوئی ہے جو راہ تصوف میں صادق اور خالص ہیں تین دن تک آپ اس شریف میں مقیم رہے اور مخدوم جہانیا جہانگاشت رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے حضرت مخدوم جہانیا جہانگاشت رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر آپ کو یا غفورو یا غفورو کی تعویز کی اجازت دی پھر حضرت مخدوم جہانیا جہانگاشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ جاؤ آپ کا انتظار ہو رہا ہے مرشد کامل شیخ علاؤدین الحق آپ کا انتظار کر رہے ہیں چنانچہ مخدوم سمنان اچ شریف سے سفر کرتے ہوئے پانڑوا میں پہنچے یہاں تین روز رہنے کے بعد آپ دیلی کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری دی دیلی سے آپ بہار شریف تشریف لائے اس وقت حضرت شرف الدین یایہ منیری کی عمر پندرہ سال تھی اور وہ ڈھاکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے پانڑوا موجود انڈیا کی ریاست ویسٹ بنگال میں واقع ہے یہی مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچنا تھا کیونکہ یہاں آپ کے مرشد کامل شیخ علاو الحق پانڑوی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ تھی جو کہ دو سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے پیرو مرشد دونوں کو حضرت خیزر علیہ السلام نے آگاہ کر دیا تھا شیخ علاو الحق پانڑوی رحمت اللہ علیہ کا شمار ان مشہور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے تصوف کو بنگال میں پھیلایا شیخ سیراج الدین عثمان المعروف اخی سیراج آئینہ ہند رحمت اللہ علیہ شیخ علاو الحق کے پیرو مرشد تھے اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے شیخ علاو الحق گانڈ نبات شیخ اخی سیراج آئینہ ہند کے مرید تھے شیخ علاو الحق امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر جب سید اخی سیراج کے مرید ہوئے تو سب عیش و عشرت چھوڑ دی اپنے مرشد کامل کے ساتھ ساتھ چلا کرتے اور مرشد کا سامان سر پر رکھ کر چلتے مخدوم سمنان سید اشرف جہانگیت سمنانی رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد شیخ علاو الحق گانڈ نبات رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کا شجر نصب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے لیکن عالی حسب و نصب اور دولت کی فروانی کی بجائے آپ نے فقیری رنگ اختیار کر لیا تھا شیخ علاو الحق رحمت اللہ علیہ کو دست غیب حاصل تھا آپ کی خان کا کہ لنگر خانے میں ہر وقت کھانا پکتا رہتا اور مخلوق خدا اپنے شکم کے آگ بجاتی رہتی بعض اوقات بادشاہ وقت کو بھی فکر لاحق ہو جاتی کہ حضرت علاو الحق کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی ہے چنانچہ بادشاہ وقت سے آپ کے تعلقات بہتر نہیں تھے شیخ علاو الحق گانج نبات رحمت اللہ علیہ کو حضرت خیزر علیہ السلام نے ستر مرتبہ آ کر بتایا کہ آپ کا مرید بادشاہت چھوڑ کر چل پڑا ہے کبھی کبھی حضرت شیخ علاو الحق بیٹھے بیٹھے مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر دیتے تھے پھر جس دن مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی ملتان میں پہنچے تو پیر و مرشد کی زبان پر آپ کا تذکرہ بڑھ گیا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ شیخ علاو دین رحمت اللہ علیہ مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے خانقہ سے بار تشریف لاتے اور آپ کی راہ تکنے لگتے جس وقت شاہ سمنان بیہار میں پہنچے تو اس دوران شیخ اپنے مرید کے انتظار میں خانقہ سے باہر نکل کر انتظار کرتے کہ کب مخدوم سمنان تشریف لاتے ہیں پھر جس روز تارک سلطنت شاہ سمنان پانڈوہ میں پہنچے تو اس وقت پیر و مرشد شیخ علاو الحق گن نبات رحمت اللہ علیہ چاشت کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ مریدوں سے فرمانے لگے کہ پال کی تیار کرو آج میرا مرید میرے شہر میں آ رہا ہے مریدوں نے حکم کے مطابق تعمیل کی اور دو پال کیاں تیار کر دی جن میں سے ایک آپ کے پیر و مرشد کی اور دوسری آپ کی تھی جس میں آپ سفر اختیار فرماتے تھے شیخ علاو الحق گن نبات رحمت اللہ علیہ ان دونوں پال کیوں کو لے کر مریدین کے ہمراہ شہر سے باہر آ کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے جہاں لوگ اپنے رشتداروں کو الویدہ کہتے تھے تھوڑی دیر کے بعد دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا شیخ علاو الحق نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کون آ رہا ہے کیا یہ اشرف ہے خادم دوڑتا ہوا گیا اور آنے والے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ اشرف جانگیر سمنانی ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی مخدوم اشرف جانگیر سمنانی ہوں یہ سنتے ہی خادم الٹے پاؤں دوڑتا ہوا واپس شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یہ مخدوم اشرف جانگیر سمنانی تشریف لا رہے ہیں مرشد کامل نے جب اپنے مرید کے آنے کی خوشخبری سنی تو آپ اس درخت سے آگے چل پڑے جب نزدیک پہنچے تو آپ نے مرید کو پہچان لیا اور نام لے کر پکارا مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ مرشد پاک کے قدموں میں جھکنے لگے تو شیخ علاو الحق نے آپ کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا پھر شیخ کامل مخدوم سمنان کو لے کر پالکی کے قریب تشریف لائے اور اپنی پالکی میں سوار کر دیا مخدوم سمنان نے عرض کیا کہ میں آپ کی پالکی میں سوار نہیں ہو سکتا میں دوسرے خدام کے ساتھ پیدل چلوں گا مرشد نے حکم دیا کہ تم میری پالکی میں بیٹھو چنانچہ مخدوم سمنان حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پالکی پر سوار ہوئے اور خادم سے کہا کہ وہ شیخ علاو الحق کے پیچھے چلیں پھر جب خانکا کے دروازے پر پہنچے تو مخدوم سمنان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے پالکی سے چلانگ لگائی اور پیر و مشد کی پالکی سے اترنے سے پہلے ہی دروازے پر جا کر دس بستہ کھڑے ہو گئے شیخ مطرم پالکی سے نیچے اترے تو مرید کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور دوبارہ آپ کو سینے سے لگا لیا پھر شیخ علاو الحق رحمت اللہ علیہ آپ کو خانکا کے اندر لے گئے اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اس کے بعد شیخ علاو الحق نے اپنے مرید خاص عبداللہ کو حکم دیا کہ کھانا پکایا جائے اور دستر خان لگایا جائے دستر خان لگ گیا کھانا چندیا گیا اب لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا مرشد برحق شیخ علاو الحق رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مرید باسفہ مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دھلوا رہے تھے حالانکہ یہ روایت اصل ہے کہ مرید شیخ کی خدمت میں ایک عرصے تک خدمت انجام دیتے ہیں تب جا کے انہیں شیخ کے فیوز سے کچھ حصہ ملتا ہے لیکن یہاں تو مرید اور مرشد دونوں کی ہی ادا نرالی تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز پیرو مرشد کی یہ ادا قابل دیت تھی پھر جب دونوں دسترخواں پر بیٹھے تو مرشد نے سب سے پہلے لکمہ اٹھایا اور یکے بعد دیگرے چار لکمیں مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے موں میں ڈال دیے پھر جب سب نے کھانا کھا لیا کھانے سے فراغت کے بعد مرشد پاک نے اپنے ہاتھ سے پان کی چار گلوریاں مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے موں میں ڈال دی جب یہ کام ہو چکا تو مرشد کامل علاو الحق فرمانے لگے کہ آؤ اب رس میں بیعت ہوگی پھر مرشد کامل نے اپنا امامہ اتار کر شاہ سمنان کے سر پر رکھ دیا اور بیعت و خلافت سے سرفراد فرمایا مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی خلافت لینے کے بعد ان کے پاس رہ کر منازلیں تیہ کرنے لگے اس دوران چار سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ کے عمر اکتیس سال ہو گئی ایک دن مرشد کے ذہن میں خیال آیا کہ شاہ سمنان مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کوئی لقب دینا چاہیے چنانچہ اسی خیال سے شیخ علاو الحق تاجت کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہی تھے کہ چاروں طرف سے جہانگیر جہانگیر کی آواز آنے لگی یہ آواز سن کر شیخ نے فرمایا کہ ہاں یہ خطاب میرے مرید کے لئے بہت اچھا ہے پھر جو ہی فجر کی نماز کے لئے آپ مسجد میں تشریف لائے تو سارے صوفیاء نماز کے لئے حاضر تھے تمام صوفیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب صوفیاء کرام مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں خطاب جہانگیر مبارک ہو پھر رمضان مبارک کی ستائیسویں شب کو شیخ محترم نے سید مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارا فیض دے دیا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ بہت تھوڑے ہی عرصے میں ولایت کے عالی درجے پر فیض ہو چکے ہیں اب آپ جائیں اور دوسروں کو فیض پہنچائیں مقدوم سمنان عرض کرنے لگے کہ یا حضرت آپ سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا مجھے کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھ لیں اسی بات پر مرشد کامل خاموش ہو گئے چنانچہ دو سال مزید گزر گئے اسی طرح آپ نے تقریباً چھ سال کا عرصہ پیرو مرشد کی خانقہ میں گزار دیا اس دوران آپ کی آجیزی کا یہ عالم تھا کہ آپ خانقہ میں جھاڑو پکڑ کر صفائی کرتے تھے چھ سال مکمل ہونے کے بعد رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو مرشد کامل نے آپ کو ایک مرتبہ پھر بلائیا اور حکم ارشاد فرمایا کہ جون پور میں جاؤ اور لوگوں میں فیض پھیلاو پھر شیخ محترم نے عید کے بعد بڑے عزاز کے ساتھ آپ کو رخصت کیا شہر سے بار ایک کوس فاصلے تک مرشد کامل آپ کے ساتھ تشریف لائے ان کے ساتھ مریدین کی ایک جماعت اور بھی موجود تھی آپ رحمت اللہ رہ انتہائی جاہو جلال اور علمی کمالات دکھاتے ہوئے زفرہ بار سے جون پور تشریف لائے یہ جون پور میں آپ کا پہلا مختصر سا قیام تھا مقدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ جس شان سے جون پور میں داخل ہوئے اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئیں آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ اعتقاف کی نیت سے مجد میں قیام کرتے تاکہ صحیح وقت پر نماز ادا کر سکے اس طرح آپ فضول گفتگو سے بھی بچ جائیں اور ہر وقت عبادت کا ایک ماحول بنا رہے خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ کا اب یہ پہلا دورہ تھا جو آپ نے زفرہ باز سے جون پور تک فرمایا اس وقت آپ کی عمر تیتیس سال تھی اور یہ سات سو پنتالی ہجری کا سال تھا اس تعرفی دور کے بعد آپ یہاں سے حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے سات سو پنتالی ہجری سے ساٹھ ہجری تک کا سارا عرصہ آپ نے سہر و سیات میں گزارا اس دوران آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور مختلف صوفیہ اکرام سے بھی ملاقاتیں فرمائیں اس دوران آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ یافی یمنی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی حضرت عبداللہ یافی یمنی رحمت اللہ علیہ سات سو ہجری میں پیدا ہوئے اور سات سو ستاون ہجری میں وفات پائی آپ کا مزار مبارک مکہ مکرمہ میں حضرت فزیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب واقع ہے حضرت عمام عبداللہ یافی رحمت اللہ علیہ نے ہزاروں اولیاء کرام سے علوم باطنی حاصل کیے حضرت عمام عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے دس سال تک تصوف کی تعلیم حاصل کی آپ کی خاص عادت مبارکہ تھی کہ حاج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے اور مدینہ منورہ سے اس وقت تک نواپس نہ جاتے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لے لیتے تھے اس وقت مقدوم عشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً تیتی سال تھی جبکہ حضرت عمام عبداللہ یافی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت چالی سال تھی جب ان دونوں حضرات کی مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت عمام عبداللہ یافی رحمت اللہ علیہ کی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ شورت تھی حضرت مقدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے علم حدیث کی سند حاصل کی اس وقت جو بھی مکہ مکرمہ آتا حضرت امام عبداللہ یافی رحمت اللہ علیہ کی معارفت میں ضرور بیٹھتا تھا سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ بھی اس وقت حاج کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں حضرت امام عبداللہ یافی رحمت اللہ علیہ کی محفل سجی ہوئی تھی سید علی حمدانی بھی اس محفل میں جا بیٹھے وہاں اس وقت حضرت سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ بھی موجود تھے اور اس طرح ان دونوں حضرات کی بھی آپس میں ملقات ہو گئی پھر سید علی حمدانی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے جب سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو سید علی حمدانی چار سو اولیاء اکرام کے جھرمن میں بیٹھے ہوئے تھے سید علی حمدانی نے جو ہی حضرت سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ رہے کو دیکھا تو فوراں کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام کیا وہاں سے یہ دونوں حضرات مصر روانہ ہوئے مصر میں ایک پہاڑ تھا جسے فتح کا پہاڑ کہا جاتا تھا اس پہاڑ کو فتح کا پہاڑ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں اولیاء اکرام کو فتح حاصل ہوتی تھی اور ان کے درجے بلند ہوتے تھے بڑے بڑے اولیاء اکرام وہاں جا کر مراقبے کرتے اور چلا کرتے تھے سید علی حمدانی کے ساتھ سید اشرف جانگیر سمنانی بھی وہاں چلے گئے اور آپ نے چالیس دن تک وہاں مراقبہ کیا چالیس دن کے مراقبے کے بعد آپ کو وہ عظمت حاصل ہوئی کہ ہر ولی آپ کے پاس آ کر مبارک بات دیتا تھا ان اولیاء اللہ میں غوث زمان کی شخصیت بھی شامل تھی اس کے بعد سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ مصر تشریف لے گئے اور مصر کے دورے کے بعد آپ یمن پہنچے یہ شابان المعظم کا مہینہ تھا آپ رحمت اللہ حسب عادت اتقاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ گئے پندرہ شابان المعظم کو آپ نے مسجد میں خوب نوافل پڑے اسی مسجد سے 751 ہجری میں آپ کی ملاقات شیخ نظام غریب یمنی رحمت اللہ علیہ سے بھی ہوئی آپ مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ دوسرے اولیاء کرام بھی موجود تھے جن لوگوں نے بھی آپ کو دیکھا وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے شیخ نظام غریب یمنی رحمت اللہ علیہ نے سید اشرف جانگیر سمنانی کے تمام حالات پوچھ کر اور سن کر ایک کتاب لکھی جس کا نام لطائف اشرفی ہے کتاب لکھنے میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کے واقعات کو جمع کرنا ہے اس لیے انہوں نے مکتوبات پر مجتمل یہ مفصل سوانے لکھی اور پھر سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے سید علی حمدانی کے ساتھ مل کر پوری دنیا کا سفر کیا ان تمام واقعات کو شیخ نظام یمنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ سمنان نے فرمایا کہ اگر میرے جسم کے ہر بال کو زبان مل جائے اور وہ شکر ادا کرنے لگ جائے اور ہزار مرتبہ ایک احسان کا شکر ادا کرے تو وہ نہیں کر سکتا سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا یہ دورہ جو کہ سات سو اکاون ہجری سے سات سو ساٹھ ہجری تک گزرا ہے یہ آپ نے سید علی حمدانی کے ساتھ ہی گزارا ہے یہ سفر آپ نے سیر و سیاد کی خاتر نہیں بلکہ ان کا مقصد صوفیہ اکرام کی مجالس میں شریک ہو کر فیوز و باطنی حاصل کرنا تھا اس عرصے میں آپ حضرت سید عبد الرزا کاشانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں کافی عرصہ تک وعدت الوجود اور تصوف کی دوسری کتب کا درس لیتے رہے اب آپ کو پیرو مرشد کی یاد ستانے لگی تو پندرہ سال کے طویل عرصے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ پانوہ میں مرشد کامل کی طرف آزم سفر ہوئے آپ شیخ علاو الحق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چار سال تک یہیں قیام کیا یہ مرشد کامل کی بارگاہ میں دوسری دفعہ حاضری تھی ایک دن شیخ محترم نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ مخدوم اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو بلاؤ اطلاع ملتے ہی آپ نے کہا کہ میں ابھی تیار ہو کر حاضر خدمت ہوتا ہوں ابھی لباس تبدیل کر کے کمر بند باندھ رہے تھے تو مرشد خود تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ اشرف کیا کر رہے ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میں کمر بند باندھ رہا ہوں شیخ محترم فرمانے لگے کہ ذرا مضبوطی سے باندھنا کمر بند مضبوطی سے باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی آپ نے شادی نہیں کرنی جب مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ بہت تشریف لائے تو آپ کو خیال ہوا کہ میں نے شادی نہ کرنے کا تو کہہ دیا لیکن میرا خاندان آگے کیسے چلے گا میرا فیض آگے کیسے پہنچے گا ابھی یہ سوچی رہے تھے کہ مرشد کامل نے کہا کہ اس کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے وہ فرزاند دین ہوگا جو تمہارے خاندان کا پیشواہ ہوگا اور رہتی دنیا تک تیرا نشان باقی رکھے گا مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سانس سو چونسٹھ ہجری میں دوبارہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے حج ادا کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ شام کے شاید دمشق میں پہنچے جہاں آپ کی بہن رہتی تھی یہ آپ کی خالہ ذات بہن تھی جن کا نکاح سید عبدالغافور گیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہوا تھا سید عبدالغافور گیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار وہ سپاک رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اس حوالے سے خاندان اشرفیہ کے تمام بزرگ حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں اس دوران آپ کی ملاقات سید عبدالغافور گیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی انہوں نے آپ کی خوب خدمت کی اس پورے عرصے کے دوران سید عبدالغفور گیلانی کی صحبزادی سید عبدالرزاد المعروف نورالعین رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے قریب رہتے تھے ان کی ولادت تقریباً سات سو باون ہجری میں شام میں ہوئی تھی اور جب سید مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ شام پہنچے تھے تو اس وقت ان کی عمر بارہ سال تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو نورالعین رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مامو جان کے ساتھ جاؤں گا چنانچہ ان کے والد اور والدہ دونوں راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنا بیٹا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا آپ نے سید عبدالرزاق المعروف نورالعین رحمت اللہ علیہ کو اپنا فرزاند دینی بنا لیا اور پھر جانشینی کی تربیت دینا شروع کر دی خود سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد بنے اور ان سے فرمایا کہ فرزاند تم نے سب سے پہلے قرآن مجید پڑھنا ہے کیونکہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ خود تجوید قرآن کے مہے تھے اس لیے آپ نے خود ہی قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی سید عبدالرزاق المعروف نورالعین رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک سال کی عمر میں قرآن مجید تجوید و کرت کے ساتھ مکمل حفظ کر لیا شیخ عبدالرزاق نورالعین رحمت اللہ علیہ سفر میں آپ کے ساتھ رہتے اور قرآن مجید کی تعلیم بھی جاری رہتی تھی مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھرپور کوششیں شروع کی کیونکہ آپ کا سلسلہ نورالعین سے ہی چلنا تھا سید عبدالرزاق المعروف نورالعین رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بندہ ناچیز نے علوم علیہ کی تاثیر و تکمیل حضرت شاہ سمنان سے کی تھی اس دوران ایک مرتبہ حضرت شاہ سمنان رحمت اللہ علیہ حضرت نورالعین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے آپ جس جہاز میں سفر کر رہے تھے اس جہاز میں مولانا جمال الدین بدخشانی رحمت اللہ علیہ بھی سفر کر رہے تھے اس سفر کے دورانی مقدوم سمنان رحمت اللہ علیہ اپنی شاگرد نورل این کو پڑھانے لگ گئے حضرت نورل این رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد کے ملفوظات کو لکھتے جاتے حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی رحمت اللہ علیہ نے جب نورل این کا شوق تعلیم دیکھا تو اس نے آپ کو پڑھانا شروع کر دیا مگر اس دوران ان کا سفر ختم ہو گیا کیونکہ انہیں روم میں اترنا تھا مولانا جمال الدین بدخشانی رحمت اللہ علیہ نے روم سے مال تجارت خرید کر خرید و فروخت کرنی تھی اور پھر اسے چین میں لے جا کر بیچنا تھا مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے بھانجے نورل این کے شوق تعلیم کو دیکھا تو خدام سے فرمایا کہ اندازہ لگا کر بتاؤ کہ یہ مولانا جمال الدین بدخشانی کا مال تجارت روم میں بیچ کر اور یہاں سے خرید کر چین لے جا کر فروخت کرنے میں کتنا منافع ہوگا خدام نے جواباً اندازہ میں کہا کہ اس کی مالیت ایک لاکھ بیس ہزار دینار کے برابر تھی یہ ایک بڑی رکم تھی لیکن مقدوم سمنان رحمت اللہ علیہ نے مولانا جمال الدین بدخشانی سے کہا کہ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ کو اتنا نفع حاصل ہوگا لہٰذا یہ ساری قیمت ہم تمہیں ادا کریں گے تم ہمارے روحانی فرزند حضرت نورل این کو پڑھاؤ پھر مقدوم سمنان نے اپنے خدام سے کہا کہ وہ تھیلے مولانا کے خزانچی کو دے دو پھر جب وہ تھیلے کھولے گئے تو رکم کو گنا گیا تو اس میں ایک لاکھ بیس ہزار اشرفیاں موجود تھی ایک سال تک سید نورل این رحمت اللہ علیہ کو مولانا جمال الدین بدخشانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا سید عبدالرزاق المعروف نورل این رحمت اللہ علیہ نے علم اقلیتس کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم باطنی اور ظاہری حاصل کیے سید عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کو یہ لکب نورل این سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ملا نورل این کا مطلب ہے میری آنکھوں کا نور اور میری آنکھوں کا تارہ کیونکہ مقدوم سمنان رحمت اللہ علیہ اپنی اس روحانی فرزان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس لئے آپ نے اسے نورل این کا لکب دیا تھا پھر سید نورل این جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کے عدب کی حد کر دی بیس سال تک پیرو مرشد کے وضو کا بچہ ہوا پانی پیتے رہے پھر اس پانی نے آب حیات کا کام دیا اور آج پوری دنیا میں آپ کے اولاد آپ کے نام کو روشن کیے ہوئے ہیں ناظرین مقدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے سید عبدالرزاق المعروف نورل این کے ساتھ تین سال سفر میں گزارے اس سفر کے دوران سید نورل این کی عمر مبارک جب تیرہ سال تھی تو آپ اس وقت دمیش کی جامعہ مجید میں موجود تھے ان دنوں آپ حفظ کر رہے تھے اور ساتھ میں کرت بھی چل رہی تھی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ دن کے وقت مجید میں مراقبہ کر رہے تھے آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور رات کو قرآن مجید کی تراوی بھی سناتے تھے اس دوران ایک عورت چکتی چلاتی ہوئی مجید میں داخل ہوئی اور اس نے اپنا بچہ سین میں رکھ دیا عورت زارو کتار روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا بچہ مر گیا ہے اب میں جی کر کیا کروں گی اے میرے اللہ مجھے بھی موت دے دے عورت کی چیخ و پکار کی وجہ سے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے مراقبے میں خلل پڑنے لگا اس لئے آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت چپ ہو جا لیکن عورت جب زارو کتار روتی رہی تو آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور آ کر بچے کو دیکھا تو وہ واقعی مر چکا تھا مخدوم سمنان نے بچے کو ہلاتے ہوئے فرمایا کہ اے فرزند اٹھ جا تیری ماں مری جا رہی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ گرامر زہر ہوتے ہی پورے دمشق میں شاہ سمنان کا چرچہ ہو گیا آپ نے وہاں تراوی کو مکمل کیا اور عید نماز کے بعد وہاں سے چل دئیے یہ حضرت سید نورل این رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پہلا سال تھا دوسرے سال میں جب سید نورل این رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تیرہ سال تھی تو آپ روم میں تشریف لے گئے جب آپ نے روم میں قیام فرمایا تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی واضح تدریس کے لئے مجالس منقد ہوا کرتی تھی ان مجالس میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے بھی شریک ہوتے تھے روم کے بازار کے علماء کو سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی یہ مجلس اچھی نہیں لگتی تھی خصوصاً روم کے شیخ الاسلام کو آپ سے بہت زیادہ حصد تھا چنانچہ شیخ الاسلام نے ایک بڑی مجلس کا اعتمام کیا جس میں تمام علماء کرام بلوائے گئے سٹیج پر شیخ الاسلام موجود تھے شیخ الاسلام چاہتے تھے کہ میرے علاوہ اس سٹیج پر کوئی بھی عالم واز نہ کرے پھر جب شیخ الاسلام کو معلوم ہوا کہ یہاں شاہ سمنان تشریف لائے ہیں تو اسے بڑی فکر لاکھ ہوئی اور اس نے بیٹھے بیٹھے ایک تجویز سوچ لی کہ جب مقدوم سمنان واز فرمائیں گے تو میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ یقینات جواب نہیں دے پائیں گے اس طرح سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ذات کی تاکیر ہو جائے گی جب سید مقدوم اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ مجلس میں داخل ہوئے اور آپ نے سٹیج پر شیخ الاسلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فوراً اپنی تمام تر توجہ شیخ الاسلام پر ڈال دی مقدوم سمنان کی شیخ الاسلام پر نظر ڈالنا تھی کہ شیخ الاسلام نے دوسرے ہی لمحے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے سامنے سو اشرف جانگیر سمنانی نظر آئے جب مقدوم سمنان اپنی مسنت پر جلوہ افروز ہوئے تو ساتھ میں ہی شیخ الاسلام بیٹھے تھے آپ نے شیخ الاسلام سے کہا کہ مجھ سے یہ سوال کرو گے کبھی کبھی مقدوم سمنان رحمت اللہ علیہ روم کے اندر ایسی ایسی تقاریر کرتے کہ بڑے بڑے علمائی کرام کو داد دینا پڑتی وہ کہتے کہ آج مولانا روم کا دور یاد آ گیا کیونکہ مقدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے یہ تمام سفر پیدل راستوں کے ذریعے ہوتے تھے اس لیے آپ کا قیام زیادہ تر اولیاء اللہ کی درگاؤں پر ہوتا تھا ایک سفر میں آپ کی ملاقات شیخ ابو الوفا خوارزمی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی کیونکہ وہ بھی ہر وقت سفر میں مصروف رہتے تھے جب ان کی ملاقات شیخ اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو وہ بھی آپ کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یہ دوسرا سال تھا جس میں سید نور الائین رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید علم اقلیدس اور علم حدیث حاصل کیا جب سفر کے تیسرے سال سید نور الائین رحمت اللہ علیہ کے عمر مبارک پندرہ سال کی ہوئی تو مرشد کامل نے آپ کو مجاہدات پر لگا دیا اب آپ کا رخ ہندوستان کی طرف تھا آپ ترکمانستان میں رکے وہاں آپ کا قیام امیر علی بیگ کے گھر پر تھا آپ نے وہاں بھی ایک مجلس میں واض کیا امیر علی بیگ آپ کا واض کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی تمام تر دولت اور کاروبار چھوڑ دیا اور آرز کی کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں آپ نے انہیں ساتھ چلنے کی اجازت دی مخدوم سمنان نے جب ان کو پختہ دیکھا تو ایک دن سید نور الائین سے فرمایا کہ اے فرزن اب تم توجہ ڈالو تاکہ میں دیکھوں کہ میں نے جو کوئی تمہیں دیا ہے وہ تم نے پا لیا ہے یا نہیں مخدوم سمنان رحمت اللہ علیہ نے دوسری طرف امیر علی بیگ کو بٹھا لیا سید نور الائین رحمت اللہ علیہ مراتبے میں تشریف لے گئے اور جب توجہ ڈالی تو امیر علی بیگ پر زہری اثر ہونا شروع ہو گیا پھر گفتگو شروع ہو گئی مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام درویشوں سے کہا کہ تمہیں توحید کے موضوع پر جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو وہ پوچھ لو اب علماء نے توحید کے متعلق بڑے بڑے علمی سوالات پوچھے امیر علی بیگ فوراں جواب دیتے گئے جیسے وہ بڑے علامہ اور فلسفی ہوں مخدوم سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ سید نور الائین ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ کسی پر بھی توجہ ڈال کر اسے علم روحانی عطا کر سکتے ہیں اس وقت سید عبد الرزاق المعروف نور الائین رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 26 سال تھی سید مخدوم اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے امیر علی بیگ کو خلافت و بیعت سے سرفراز کیا اور خوراستان کی ولایت عطا کر کے فرمایا کہ اب جاؤ اور بندگان خدا میں فیض عام کرو یہ دس سال کا عرصہ آپ نے بحر گزارا اور اس کے بعد پھر ہندوستان تشریف لے آئے اب کی بار سید مخدوم اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے کشتیوں کے ذریعے ہندوستان کا سفر فرمایا آپ ہندوستان میں گجرات بندرگاہ پر اترے اور خاجہ محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لئے گل برگا میں تشریف لے گئے مخدوم سمنان رحمت اللہ علیہ کا سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے پاس دو مرتبہ جانا کتب سے ثابت ہے خاجہ محمد گیسو دراز شیخ سمنان رحمت اللہ علیہ سے عمر میں نو سال چھوٹے تھے اس ملاقات میں بہت سارے علمی مسائل پر گفتگو ہوئی خاص طور پر تصوف کا موضوع زہر بیس رہا آپ نے حضرت خاجہ محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے علمی قابلیت کو سراہا پھر مخدوم سمنان مختلف علاقوں کے سیر کرتے ہوئے اس علاقے کی جانب چل پڑے جہاں مرشد پاک نے آخری قیام گاہ بتائی تھی آپ رحمت اللہ علیہ موزاک کا چھوچا شریف سے چار مل جنوب کی جانب ایک جھیل کے کنارے تشریف لے گئے مگر یہ جھیل وہ جگہ نہیں تھی اس لیے آپ آگے چلے اور ایک عبادی کے قریب باغ میں قیام فرمایا لوگوں کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگ گئے زیارت کرنے والوں میں وہاں کے ایک ذمہ دار ملک محمود بھی آپ پہنچے مقدوم سید اشرف جانگیر سمرانی رحمت اللہ علیہ نے یقین کر لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جو میرے مرشد نے بتائی تھی آپ رحمت اللہ علیہ ملک محمود کے ساتھ باہر نکلے اور طلاب کنارے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میرے قیام کی یہی جگہ ہے ملک محمود نے کہا کہ حضرت یہاں تو ایک جوگی کا قبضہ ہے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خود ہی چھوڑ دے تو پھر کیسا ہوگا اس کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے آپ رحمت اللہ علیہ وان بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھائیں آپ نے اسے قریب بلا کر کلمہ پڑھایا اور اسے کہا کہ تیرا نام جمال الدین ہے آپ نے اپنے مو مبارک کی گلوری نکال کر اس کے مو میں ڈال دی اور فرمایا کہ یہ گلوری میں نے اپنے مو سے تجھے نکال کر دی ہے اسے کھالو اور اس کے ساتھ ہی میں تجھے اپنا عصا دے رہا ہوں اسے پکڑ لو اور پھر جا کر جوگی سے کہہ دو کہ یہ میرے مرشد پاک کی جگہ ہے تم نے ناجیز قبضہ کیا ہوا ہے اس لیے اس جگہ کو فوراں خالی کر دو مخدوم سیمنانی نے جمال الدین کو اسم ذات کا وظیفہ دیا اور کہا کہ تم راستے میں یہ پڑھتے جانا حسب حکم جمال الدین وہاں سے چل پڑا مخدوم سید اچھرپ جانگیر سیمنانی رحمہ طلال نے فرمایا کیونکہ یہ گلوری میں نے اپنے موں سے نکال کر تمہیں دی ہے لہٰذا جب تک تم اسے کھاتے رہو گے تمہارے موں سے جو بھی بات نکلے گی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو کر رہے گی جمال الدین نے اس جوگی سے جاگر کہا کہ ہمارے مرشد کا حکم ہے کہ اس جگہ کو فوراں خالی کر دو تم نے اس جگہ پر ناجیز قبضہ کیا ہوا ہے جوگی کہنے لگا کہ میں تمہارے کسی مرشد کو نہیں جانتا تم واپس چلے جاؤ پھر ہندو جوگی نے جمال الدین پر اپنے جادو سے چونٹیاں چھوڑ دی جمال الدین چونٹیوں کو دیکھ کر پیچھے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر رک گئے وہاں رک کر آپ نے اس میں ذات پڑھنا شروع کیا چونٹیوں پر پھونک ماری تو وہ سب غیب ہو گئیں جمال الدین پھر کھڑے ہوئے اور جوگی سے کہنے لگے کہ ہمارے مرشد نے کہا ہے کہ اس جگہ کو فوراں خالی کر دو اب جوگی نے ڈنڈا اٹھایا اور جمال الدین کو مارنے کے لئے آپ کی طرح پھینک دیا جمال الدین نے پیرو مرشد کا عطا کیا ہوا اسا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جوگی کا ڈنڈا جب جمال الدین کے ہاتھ میں موجود اسا سے ٹکرایا تو وہ شیشے کی طرح چور چور ہو گیا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ہندو جوگی ہار مان گیا اور کہنے لگا کہ چلو تمہارے مرشد کے پاس چلتے ہیں جوگی نے جب مقدوم سیر اشرف جانگیر سمنانی کی نورانی صورت دیکھی تو وہ آپ کا گرویدہ ہوا چند لمحے بعد جو زمین نہیں چھوڑ رہا تھا اب وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا ہندو جوگی نے اپنے پانچ سو چیلو سمیت اسلام قبول کر لیا شاہ سمنان نے اس کا نام کمال حسین رکھا اور یہ فرمایا کہ یہ مقام اپنی برکات میں کوچھا ہے یعنی اوچ جیسا ہے جو بعد میں کچھوچا شریف مشہور ہو گیا پھر شاہ سمنان نے اسی مقام پر اپنی خانکہ مسجد خدام اور مردین کے رہنے کی جگہ سب کا تیعون کر دیا پھر رفتہ رفتہ یہ مقام تصوف کا مرکز بڑھنے لگا اہستہ اہستہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرنے لگے آپ رحمت علال فرض نمازوں کی امامت اپنی مسجدوں میں کرواتے تھے لیکن آپ اپنی خانکہ میں ابھی تک جمع کی نماز نہیں پڑھاتے تھے بلکہ پہلے سے جہاں جمع ہوتا تھا وہی مردین کے ساتھ نماز جمع ادا کرنے کے لئے چلے جاتے تھے پھر اہستہ اہستہ یہاں کی عبادی بڑھنے لگی پھر 768 حجری سے 782 حجری تک پورے ملک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے دورے کیے آپ مردین کے ساتھ قریبی گاؤں میں تشریف لے جاتے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مردین کے ساتھ قصبہ نظام آباد میں تشریف لے گئے وہاں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے آپ نے حسب معمول وہاں سب سے پہلے مسجد تلاش کی پھر مسجد میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھ گئے اعتقاف ہونے کی وجہ سے کوئی شخص بھی آپ کے پاس نہیں جاتا تھا وہاں کی عبادی میں ایک غریب ہندو شخص آپ کے پاس آیا اس نے گائے کا ایک بچڑا لاکر آپ کے خدمت میں پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے گندم کے کچھ دانے بھی آپ کی خدمت میں نظر کر دئیے آپ رحمت اللہ نے گائے کو زبا کیا روٹی پکائی اور درویشوں کو کھلائی پھر آپ نے اس خاندان کے لئے دعا فرمائی کہ جاؤ آج سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی سب لوگ یہ سنتے ہی واپس چلے گئے وہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے برکت کا ایک درخت لگایا وہاں کے لوگ اس درخت کے بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا اور یہ مرشد پاک کی نشانی ہے سید علی حسین کا احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیرہ سو چھبیس ہجری میں اس گاؤں میں گیا تھا مجھے اس ہندو خاندان کا ایک آدمی ملا جس کا نام پنی راؤ تھا وہ کہنے لگا کہ نسل در نسل حضرت مقدوم اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی دعا ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے لیکن پھر وہ درخت جسے مرشد پاک نے لگایا تھا اسے کاٹنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے اب حالات تھوڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں شاہ سمنان رحمت اللہ علیہ ایک زبردست مبلگ تھے آپ جب حقیقت سمجھاتے اور کوئی نہ سمجھ پاتا تو اسے دکھا دیتے تھے ایک دفعہ سید نورال این کو مخاطب کر کے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ توحید اور رسالت کے جاننے کے بعد صحیح اقاعد شریعت و طریقت کو جاننا بھی ضروری ہے پھر اس کے بعد عبادت میں مصروف ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اس کی زینگی کے صرف سات دن باقی ہیں تو وہ کیا کرے گا آپ فرمانے لگے کہ وہ علم دین سیکھنے لگ جائے گا کیونکہ ایک مسئلے کو سیکھنا ایک ہزار رکعات نفل سے بہتر ہے مقدوم صاحب خود قرآن و حدیث فلسفہ اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے آپ کی قوت حافظہ اور ذہانت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو تصوف کی سیکڑوں کتب مقدمہ سمجھ زبانیات تھی 805 ہجری میں روح آباد پہنچے آپ نے اپنی قبر خود تیار کی پھر وسال کے دو دن پہلے آپ کاغذ اور کلم ساتھ لے کر قبر میں چلے گئے وہاں بیٹھ کر آپ نے مریدین کے لیے ایک رسالہ لکھا پھر آپ نے سارے مریدین اور سید نورالعین رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور سب مریدین کی موجودگی میں سید نورالعین کو جان نشین فرمایا پھر وسال سے پہلے زہر کی نماز ان کے پیچھے ادا فرمائی نماز کے بعد آپ کا آخری وقت آ گیا آپ نے شیخ سادی شہرازی رحمت اللہ علیہ کے کلام پڑھنے کو کہا تاکہ آپ کا دھیان پوری طرح اللہ کی طرف ہو جائے جو ہی آپ کا دھیان مکمل ہوا تو آپ نے کلام بند کروا دیا پھر آپ خود کلمہ شریف کا ورد کرنے لگے اور یہی ورد کرتے کرتے آپ خالق حقیقی سے جا ملے ہر سال چھبیس محرم سے اٹھائیس محرم تک آپ کا عرص مبارک منایا جاتا ہے آج بھی پوری دنیا میں مقدوم سید اشرف جانگیر سمرانی رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا ناظرین مشہور روایت کے مطابق آپ کا وصال آٹھ سو آٹھ یا آٹھ سو بتیس ہجری میں ہوا موسیقی